دیکھئے مجموعی طور سے پورے ہندوستان کی اگر آپ حالت دیکھی جائے تو ہندوستان کے اندر لڑکیوں کی جو تعلیمی پسماندگی ہے وہ بہت زیادہ ہے اور خاص طور سے مسلم سماج کے اندر یہ پسماندگی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے مسلمان ایک تو خود لڑکیوں کی تعلیم میں پیچھے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو لڑکیوں کی تعلیم میں پیچھے ہیں تو یہ جو ادارہ قائم کیا گیا ہے ہمارا جامعہ عیشت صدیق علیبنات یہ لڑکیوں کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے اور وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارے سماج کے یہ حصہ تعلیم کے اندر اگر آگے آئے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی پسماندگی کافی حد تک ختم ہوگی اور دور ہوگی جس طریقے سے مدرسوں کو ایک نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے مدرسوں کو لے کر راجنیتی ہوتی ہے وہ کہاں تک صحیح یہ بات ہیں دیکھیں جو مدرسوں کے نام کے اوپر جو راجنیتی کرنے والے ہیں ان کو بھی مدرسوں کی جو سچائی ہے اور جو حقیقت ہے وہ ان کو بھی پتا ہے کہ مدرسوں کے اندر کیا سکھایا جاتا ہے کیا مدرسے حقیقت میں نفرت پھیلا رہے ہیں جو مدرسوں کو شیشو مندر سے کمپیر کرتے ہیں اور اس کا تقابل کرتے ہیں وہی یقیناً جو ہے اس ملک کے لیے اور اس سماج کے لیے بڑے دشمن ہیں اور ان مدرس کے اندر وطن پرستے سکھائی جاتی ہے ان مدرس کے اندر انسان کو انسان بنایا جاتا ہے اور ان مدرس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ ایک انسان کے اوپر اپنے وطن کا کتنا حق ہوتا ہے تو جن لوگوں کو مدرسوں سے شکایت ہے یا جو لوگ کہتے ہیں کہ مدرسوں کے اندر نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں تو ان لوگوں کے ہماری دعوت ہے کہ ہمارے جتنے بھی مدارس ہیں ان سب مدارس کے دروازے آپ لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں آپ آئیے اور دیکھئے اور آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریے آپ کا جو مشن ہے آپ کے مدرسے کا آپ کے اس ادارے کا وہ کیا ہے لیکن ہمارے اس ادارے کا جو مشن ہے وہ سماج میں خاص طور سے جو مسلم سماج ہے اس کے اندر جو تعلیمی پسماندگی ہے اس کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے اسی مشن کے اوپر کام کر رہے ہیں اور وہ پسماندگی کسی ایک تعلیم سے پوری ختم ہونے والی نہیں ہے کہ اگر یہ سماج صرف دینی تعلیم کی طرف آگے بڑھے گا تو اس پسماندگی کو دور کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ جب تک دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ موڈرن ایجوکیشن آدھونی شکشہ کے اوپر زور نہیں دیا جائے گا جب تک حافظہ قرآن کمپیٹر کی تعلیم نہیں جانے گا اور جب تک ایک مولوی انگلیس سے رو برو نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں نہ تو وہ اپنے دین کے خدمت کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے ملکے اور نہ ہی اپنے قوم کے خدمت کر سکتا ہے آپ کو کہاں سے شکشہ ملی کے آپ کو اس طرح گئی دارے قیام کرنے ہیں لیکن یہ اس ملک کے بڑے رہنما اور جو آج ہمارے درمیان نہیں ہے حضرت مولانا سید حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جو جمعیت علماء ہند کے صدر رہے ہیں ان کے اندر ایک فکر تھی اور ایک جذبہ تھا انہی کی فکر کو لے کر کے یہ تعلیمی دارے قائم کیے گئے وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے جو مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی ہے اور مسلمانوں کی جو معاشی اور سیاسی جو اور اقتصادی جو پسماندگی ہے اس کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے تو حضرت فضائم اللہ رحمت اللہ علیہ کے اسی مشن کو پورا کرنے کے لیے حضرت کی ہی زندگی میں مولانا مدنی ایڈوکیشنل ویل فیر سوسائیٹی کا قیام وجود میں آیا اور اسی سوسائیٹی کے تحت ایک ہمارا لڑکیوں کا جو ادارہ چل رہا ہے اس کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے اسی کے ساتھ ساتھ یہ لڑکوں کی تعلیم کے لیے ایک دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ موڈرن ایڈوکیشن کے یہ ادارہ قائم کیا ہے اور یہ حضرت فضائم اللہ رحمت اللہ علیہ کی تحریک کا ہی ایک حصہ ہے مسلم ریجرویشن کی ڈیمانڈ کافی پرانی ہے کئی پار آندولن بھی ہوا اس چیز کو لے کر گئے آپ کو لگتا ہے کہ مسلم ریجرویشن اب وقت کی ضرورت ہے ملنا چاہیے مسلمانوں کو دیکھئے سماج میں برابری کے لیے اور اقتصادی معاشی اور تعلیمی جو پسماندگی ہے جو پشڑاپن ہے اگر اس کو پورا کیا جا سکتا ہے تو وہ صرف ریجرویشن کے ذریعے کیا جا سکتا ہے سچر کمیٹی کی ریپورٹ جب اس بات کو بتا رہی ہے کہ مسلمان جو ہندوستان کے اندر زندگی گزار رہا ہے وہ دلی تو سبھی بہت زیادہ پشڑا ہوا ہے اور وہ پشڑاپن کس طرح دور ہو سکتا ہے وہ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو آرکشن دینا ہوگا مسلمانوں کو ریجرویشن دینا ہوگا تعلیمی داروں میں ریجرویشن دینا ہوگا سرکاری نوکلیوں میں پولیس میں آرمی میں تو مسلمانوں کو جب تک ریجرویشن نہیں دیا جائے گا وہ ٹھیک ہے کہ مذہب کی بنیاد پر ریجرویشن نہیں دیا جا سکتا لیکن پشڑے پن کے آدھار پر ریجرویشن دیا جا سکتا ہے اور وہ دینا چاہیے لیکن حکومتوں کی اور سرکاریں جو آتی ہیں ان کی نیتیں صحیح نہیں ہیں وہ مسلمانوں کو دینا ہی نہیں چاہتی ہیں تو جیسے سچر کمیٹی کی ریپورٹ جو آئی ہے اس نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کی سرکاری نوکلیوں میں بھاگے داری ہے سرکاری نو تین پرسینٹ ہے اور یہ آزادی کے وقت میں یہی بھاگے داری ستہائیس پرسینٹ ہوا کرتی تھی اس کے لیے کون ذمہ دار ہے اس کے لیے حکومتیں بھی ذمہ دار ہیں اور اس کے لیے خود مسلمان بھی ذمہ دار ہیں ساری شکایتیں صرف حکومتوں سے کرنے سے کام ہونے والا نہیں ہے مسلمان آج اتنی اچھی پوزیشن میں ہے کہ اگر وہ اپنے تعلیمی ادارے قائم کر سکے اور بہتر اپنے قوم کے لئے بہتر انتظام کر سکتے ہیں تو انہیں کرنا چاہیے تو حکومت کے ساتھ مسلمانوں کو بھی ذمہ داری کو اپنے سر پر لینا کاندھوں پر لینا ہوگا اور ذمہ داری کو پورا کرنا ہوگا اسی کے ساتھ یہ پچھڑا پندور کے جا سکتا ہے